بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس فرط اللہ بابر کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے خلاف کوشش ہو رہی ہیں لگتا ہے وفاق صدارتی نظام کی جانب بڑھ رہا ہے اجلاس میں ایک طرفہ انتخامی کاروائیوں پر تشویش دانلی سے متعلق وائٹ پیپر پر بھی بات ہوئی کراچی کے امن کو کس کی نظر لگ گئی ٹکڑوں میں بٹی ایمکیم کو ملانے کی کوشش کرنے والا خود بہت دور چلا گیا ایمکیم رہنما علی رضا عبدی کی نماز جنازہ میں گوونہ سین امران سمائل ایمکیو ایم پی ٹی آئے پی ایس پی اور دیگر جماعتوں کے رہنماوں کی شرکت آہو سسکیو میں دیفنس خبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا سب کو ملانے کی بات کر رہا تھا تو جب وہ اتنے بڑے مشن پر تھا تو کیا اس کی سیکیوریٹی پر کچھ لوگ دیئے گئے کوئی سیکیوریٹی ایلرٹ ایسا تھا جو اسے دیا گیا جانوں کو خطرہ دیتی آپ گورٹمنٹ میں بیٹھے گئے ہیں جی اس پہ ہم جائزہیں لیں گے بلکل ہم نے بات کیا نا جانے کس بات کی سزا دی گئی ہے ساتھی کی جدائی پر ایمکیم رہنماوں کے دل بھر آئے حکومت میں رہنا ہے یا نہیں خالد مقبول نے سوچ بچار شروع کر دی روف صدیقی بھی خفا بلے ایمکیم کے دیگر قیادت کو بھی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں خاجہ اظہار الحسن نے تحقیقات کے لئے اعلیٰ صدقی کمیشن کا مطالبہ کر دیا علی رضا آبدی کے قتل میں کون ملبس ہے تفتیشی حکام قاتلوں کے قریب پہنچ گئے قتل میں استعمال کیا گیا اسلحات 10 دسمبر کو لیاقتباد میں واردات کے دوران استعمال ہوا واقع کا مقدمہ والد کی مدعیت میں گزری تھانے میں درچ دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل علی رضا آبدی پر حملے کے وقت جوابی فائرنگ کیوں نہیں کی پولیس نے زیر حراسل سیکیریٹی گارڈ کا بیان قلم بن کر لیا عرشد بہرہ نے امریکہ اور ترکی سے دھمکی آمیس کالز موصول ہونے کا انکشاف کر دیا مجھے بھی ابھی کوئی دو تین ہفتے پہلے جو ہے ترکی سے رات کو رات کو اس لئے فون اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی امرجنسی نہ ہو تو ترکی کا نمبر تھا وہ میں نے صبح چیک کیا کہ یہ نمبر کس کا تھا وہ اب جب وہ تھریٹنگ کال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بات سننے کے وجہ پھر بند کر دیتے ہیں ایک دو چملے سننے کے بعد دوبارہ پھر اٹھاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں بہت ساٹر مائل ہے جب بھی کوئی پلوڈیکل لیڈر گرفتار ہوتا ہے اور ان حالات میں ہوتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہوتے حاصف زرداری کی گرفتاری ہوئی تو ملک میں توفان آئے گا گرفتاریوں سے حالات مزید خراب ہوں گے رحمان ملک نے ملکی سیاست میں خطرے کی گھنٹی بجا دی سما سے خصوصی گفتگو میں کہا ڈیڑھ ماں میں بہت کچھ بدلنے والا ہے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا شباد شریف کو قسمت کا دھنی قرار دیا نواز شریف کی رہائی سے متعلق بڑی پیج گوئی کر دی ان کو جو سزا ہوئی ہے مجھے اس کا افسوس ہے جس میں وہ جیت گیا ہے اس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں لیکن ان کے چہرے کے تاثرات جو میں نے دیکھے ہوئی بیمار ہیں اور میری یہ پیڈکشن ہے بی ایسیت ایک پلوٹیکل ورکر کے کہ اگلے ہو سکتا ہے مینے ڈیڈ میں ان کی یہ کنوکشن سسپینڈ ہو جائے اور شاید وہ بیماری کے علاج کے لیے بات نیب کے خلاف منظم پروپیگنڈا جاری ہے اپنی کارکردگی سے پروپیگنڈے کا مقابلہ کر رہے ہیں شیمن نیب کا نیب خبر پختخواہ کا دورہ میگا کرپشن کیسز پر پریفنگ بھی گئی جاوید اقبال نے بڑی کرپشن کو فائلوں سے نکال کر منطقی انجام تک پہنچانے کی حدایت کر دی مرنے کے بعد بیان جاوید کو اتکڑی کیوں لگائی اس کا جواب بھی دے دیا چار مرلے کے گھر کا جھگڑا پشاور کے علاقے تہکال میں نوجوان نے باپ اور بھائیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا چچا بیچ بچاؤ کرانے آیا تو اسے بھی موت کی نیم سلا دیا ماں اور بہن دھر کر نہیں تھی واقعے کے بعد عبداللہ نے خودکشی کر لی